سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ جو ٹی وی چینلز کے نیوز رومز ہیں ان نیوز رومز میں جو کانٹینٹ سارا پلان ہو رہا ہے وہ ریٹنگز کے آدھار پر پلان ہو رہا ہے جن ایشیوز کو اٹھایا جاتا ہے جن پرسنیلٹیز کو لائے جاتا ہے جن شہروں کی خبریں دکھائی جاتی ہیں سارا ایک کیلکولیشن یہ کر کے دکھائی جاتا ہے کہ کس شہر کس راجعہ کا ویٹیج ریٹنگز میں زیادہ ہے تو اس راجعہ اس شہر کی خبر دکھانی ہے کچھ جانر کا ویٹیج زیادہ ہے مان لیجے اگر یہ پتا چلے کہ کرائم کا ویٹیج زیادہ ہے تو کرائم بھی خبریں زیادہ آنے لگیں گی یہ پتا چلے کہ پولیٹکس کا ویٹیج زیادہ ہے تو پولیٹکس کی خبریں آنے لگیں گی یعنی جو کل ملا کر جو کانٹینٹ پلان ہو رہا ہے وہ اس کیلکولیشن کے ساتھ پلان ہو رہا ہے اس گنٹ کے ساتھ پلان ہو رہا ہے کہ یہ کانٹینٹ دکھانے کے بعد ہمیں کیا ریٹنگ ملے گی تو کہیں نہ کہیں ایک ڈس آنسٹی ہے ڈس آنسٹی ہے کہ ہم جو جہنلزم کر رہے ہیں یا ہم جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے نہیں بنا رہے ہیں ہم اپنے بزنس موڈل کے لیے اس کانٹینٹ کو بنا رہے ہیں اور اگر ہمیں زیادہ ریٹنگ ملے گی تو ہمیں زیادہ وگیاپن ملیں گے تو ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا پورا جو آئیڈیا ہے جو ایکو سسٹم میں نیوز چینل کا وہ یہ ہے تو اس ایکو سسٹم میں ہی کہیں نہ کہیں بے مانی شپی ہوئی ہے اسی لیے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ نیوز چینل کے ساتھ اپنے آپ کو کانٹ کر کے نہیں دیکھتے ان کو یہ لگتا ہے کہ آج بھی جو خبر ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ نیوز چینل نہیں دکھا رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا قارن ہے کہ سارے نیوز چینل آپ کو ایک جیسے دیکھتے ہیں they all look alike ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو آدھار بان کر اپنا کانٹنٹ پلان کرنا ہے اگر زیادہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ریٹنگز اپنے آپ ملیں گی تو ریٹنگز جو ہیں وہ ایک بائی پروڈکٹ ہونا چاہیے نیوز میں بے مانی نہیں ہونی چاہیے نیوز میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے ابھی اب جو آپ نیوز دیکھتے ہیں اس میں ایک ملاوٹ تو ریٹنگز کی ہے اور دوسری ملاوٹ ہے ایجنڈا کی تو ریٹنگز والی ملاوٹ اور ایجنڈا والی جو ملاوٹ ہے اگر اس کو روک دیا جائے تو جو نیوز ہے وہ واپس ایماندار بن جائے گی اور اس کا جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ٹوٹ گیا ہے سمبند جو ٹوٹ گیا ہے وہ سمبند اور وہ کنیکٹ واپس جوڑ جائے گا